تو جیسے کہ میں نے کہا پانچ طرح کے ٹیکس تھے سارے ٹیکس سے جتنا بھی ریوینو آتا بادشاہ کے خزانے میں جمع ہوتا اور وہ خزانہ ہی آئے کے لیے استعمال ہوتا اس کے بعد شوشل سسٹم سارے مسلمان بادشاہوں کے حکومت کے درمیان مسلم کو آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے ہندوان کو آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہب پر یقین کرے the hindu bakti saints and the sufi saints of muslim communities unshared in social changes into the old social system in the beginning of sultan's rule only turk sardars were appointed to the higher administrative positions later on they'd influenced wind اور ہوتا کیا تھا ہنجی خاندان کے اور تغلق خاندان کے بادشاہ جب حکومت کر رہے تھے ان کی حکومت کے دوران اگر کوئی ہندو یا پھر اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا تو انہیں بہت زیادہ سہولتیں دی جاتی تھی نوکریوں کے تعلق سے بہت زیادہ زندگی کے ہر تشعبی کے تعلق سے پڑا تعلیم کے تعلق سے کاروبار کے تعلق سے ہر طرح سے انہیں بہت سہولت دی جاتی تھی particularly the educated of the serving communities and hindus got higher postings اس میں سبہ اگر کوئی پڑا لکھا ہوتا تو اسے بادشاہ کے دربار میں نوکری ملتی تھی officer کے طور پر رکھ دیا جاتا تھا hence the ruling class of this time got introduced into the Indian way of dressing beverages, food and music and cultural aspects also hindus were appointed as associate officers and clerks in revenue department hindus کے لوگوں کو بھی revenue department کے officers کے ہاتھ کے نیچے associate کے طور پر helper کے طور پر clerks کے طور پر نوکرییاں دی جاتی تھی slavery was in practice war prisoners were named as slaves جنگ لڑنے کے بعد ہارے جانے والے لوگوں میں سے جو پکڑے جاتے تھے انہیں غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا there were many women slaves in place in palace اسی طرح اس طرح کے بہت سے عورتیں تھی جو کنیز بن کر نوکرانیاں بن کر محل کے رانیوں کی خدمت کرتی تھی محل کے اندر خدمت میں رہتی تھی the statue of women was not healthy the status of women was not healthy خاتون کو اتنا اچھا مقام نہیں دیا جاتا تھا پردہ system and child marriage were in practice یعنی خاتون زندگی برد پردے میں رہے اور بشکنوں میں بشکنے میں ہی بچوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی یعنی child marriage practice میں تھا women from higher social classes participated in finance the rural women participated in agriculture and household activities جو غریب طفلے کے عورتیں ہیں وہ کھیتی باڑی میں اور دھر دستے کا کام کرتے تھے جو امیر خاندان کے عورتیں ہیں وہ کیا کرتے تھے ڈرائنگ میں اور پینٹنگ میں حصہ لیتے تھے economic situation the sultans bought in major changes in the area of agriculture یہ سارے جو بادشاہ گزرے مسلمان انہوں نے کھیتی باڑی پر بہت زیادہ محلت کی بہت زیادہ کام کیا the old system of tax fixation and revenue collection was changed پہلے کے دور میں جو ٹیکس لینے کا طریقہ تھا پہلے کے دور میں جو پیسے کے لیندین کا طریقہ تھا اس نے وہ چینج کر دیا گیا وہ بدل دیا گیا the mandatory payment of tax by both the rich farmers and the poor farmer was the main feature of the revenue policy adopted during the rule of sultans سلطان جب حکومت کرے سارے مسلمان سلطان فنجزی ڈینسٹی کے ہندو اور لودی ڈینسٹی کے ہندو تقرب ڈینسٹی کے ہندو اس سے پہلے کے ڈینسٹی کے ہندو پہلے کیا جاتا ہے اسے اس میں بہتری لائے گئے اس میں ترقی کی گئی roads were built and all across from gujarat to bengal west سے لے کر ڈینسٹی تک گجرا سے لے کے بنگال تک سارے شہروں کے درمیان سڑکے بنا دی گئی roads بنا دی گئے the foreign merchants visited all the small and big mistake markets of medieval india and some settled here also باہر کے لوگ جو تجارت کرنے جو تجارت کرتے تھے وہ لوگ india میں آکا تجارت کرنے لگے اور بہت سے لوگ یہاں پہ آکے بس بھی گئے انہیں آکے رہنا شروع کی this provided a lot of impetus to craftsmen the indian arts crafts enter the european markets the sultans and the prominent businessmen were running factories of gold and silver ornaments and silk looms sultan جو ہے یہاں پر یہاں پر india میں سونے کی کھان چاندی کے کھان کے کمپنیاں شروع کرے انہیں زمین سے سونا نکال کر اس کی زیورات بنانا ornaments بنانا اور ریشم کے کپڑوں کے کمپنیز انہوں نے شروعات تھی کس نے فنڈی ڈینسٹی کے لوڈی ڈینسٹی کے سید ڈینسٹی کے تغلق ڈینسٹی کے مسلمان بادشاہوں نے اس کے بعد ہے literature سلطان کے دربار میں ہمیشہ انڈیا کے باہر کے ملک کے تاریخ لکھنے والے ہسٹورین رائٹر موجود رہتے تھے اور امیر خاندان کے بڑے بڑے سردار ہمیشہ بادشاہوں کے دربار میں موجود رہتے تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے عربی میں اور فارسی میں تاریخ لکھتے عربی اور فارسی میں کتابیں لکھتے عربی اور فارسی میں نظمیں وغیرہ لکھتے کہانیاں لکھتے ڈرامیز لکھتے ایک فیمس سکولر نیم البیرونی محمد غوری کے دربار میں بہت مشہور ایک سکولر ہے جس کا نام البیرونی فلسفہ لکھتا تھا افسانے لکھتا تھا اور وہ میتمیٹیشن بھی تھا میتمیٹکس میں بھی کام کرتا تھا کتاب الہندی انڈیا کے سماجی سیاسی اور مذہبی اور امیری غریبی کے تعلق سے اس نے ایک کتاب لکھتا تھا کتاب الہند کس نے لکھی کتاب یہ کس نے لکھی البیرونی نے یہ کون تھا محمد غوری کے محل میں رہنے والا بہت بڑا رائٹر تھا حسن نجامی روٹ تاج المصیر منحاج سیراج روٹ تبقات ناسیری امیر خسلو روٹ سکس بوکس ان پروائیڈ ڈیٹیلس اباؤد اندو ایند مسلم کلٹر حسن نجامی نام کے رائٹر تھے جنہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا جس کا نام تھا تاج المصیر اسی طرح منحاج سیراج یہ بھی ایک رائٹر تھا اس نے کونسی کتاب لکھی طبقات ناسیری بہت بڑے بڑے کتابیں ہیں یہ اردو میں ہے عربی میں ہے اور فارسی میں ہیں امیر خسلو جو بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں انہوں نے چھے کتابیں لکھی جس میں ہندو اور مسلمانوں کے رہن سہن کا طریقہ اس میں انہوں نے کوڈ کیا انڈین پیرٹ زیاودین برانی روٹ تاریخ ریزے شانی اور فیروز تغلق روٹ فتوحات الفیروشاہی فیروز تغلق جو بادشاہ گزرہ اس نے بھی کتاب لکھی اس کا نام کیا تھا فتوحات البادشاہی فتوحات فیروشاہی فیروشاہی کے فتوحات اس پر اس نے کتاب لکھی اور اس کے بعد زیاودین برانی نے کتاب لکھی تاریخ ریزے شانی تاریخ ریزے شانی نام کی کتاب کس نے لکھی زیاودین برانی نے لکھی انڈین پیرٹ کہا جاتا تھا تاریخ ریزے شانی کتاب لکھی قسم زیادین برانی نے اسی طرح فیروش تغلق نے جو بادشاہ تھا اسے بھی کتاب لکھی کونسی کتاب دیکھی فتوحات الفیروشاہی اسی طرح ان لوگوں کے یہ سارے بادشاہوں کی حکومت کے دوران بہت سے بڑے بڑے محلات بہت سے بڑے بڑے مسجدیں بنائیں گئی بہت بڑے بڑے بلڈنگیں بنائیں گئی بڑے بڑے مدرسیں بنائیں گئے اور ایسے سے دھرم شالہ دھرم شالہ نے ایسے سے بلڈنگز جہاں پہ مسافر رہتے تھے وہ لوگ جو یتیم ہیں ایسے ریزن کا کوئی نہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے رہتے تھے خطب مینار بنائیں گئی خوت الاسلام مسجد بنائیں گئی آلیہ دروازہ بنائیں گیا جوائد خانہ موسک ان کے یہ بادشاہ جتنے بھی سال حکومت کرے سارے بادشاہوں نے بڑے بڑے عمارتیں انڈیا میں بنائیں یہ تھا میڈیویل انڈیا چپٹر کے بعدے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز اس سارے سکسٹین ویڈیوز کو آپ اچھی طرح دیکھیں اچھی طرح سمجھیں بار بار دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیوز ہے جتنے بھی بار دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کو اچھی طرح ریپیٹ کریں آپ دیکھیں آٹھ نے آرکٹیکٹر میں کتنا کام کیا دلی کے سلطانوں نے جتنے بھی قدیم عمارتیں ہیں انڈیا میں سارے کے سارے عمارتیں مسلمان بادشاہوں نے بنائے ہیں میناریں خطب مینار لال قلعہ پتے دروازہ یہ سارے مسجدیں بڑے بڑے عمارتیں بابری مسجد بابر نے بنائی یہ سارے عمارتیں عبادشاہوں نے بنائی یہ ویڈیوز کو بار بار دیکھ کر اس ریپیٹر میں اچھی طرح ایکسپرٹ ہونے کی کوشش کریں موسیقی